وَنَدُو وَنُسَلِّ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولَ الْحَبِيمِ امَّدَا عَوْسُ بِاللَّهِ الْرَخِعَدْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِبِيمِ حضرت یونون علیہ السلام کون تھے میں نے پہلے انگیز نے بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی نبی پینگم روم آج ہوں جن کا ذکر کریں گے تذکرہ کریں گے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹاپ رہا حضرت یونوس علیہ السلام کی پہلے سے واپستہ تھے یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے حضرت یونوس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے سورتوں میں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے یونوس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم سورة النساء، سورة الانمام، سبسطل یونوس، سورة سفاد، سورة الانبیاء، سورة القلب میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم کی پیوری سورت رتل یونوس پر ہے اچھا come to the point جب اللہ تعالیٰ نے قوم یونوس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان سے عذاب رابطا حضرت یونوس علیہ السلام نے ختم خدا رابطا قوم میں یہ اعلان کرا دیا تھا کہ تم پر تین دین کے اندر تھے تری دیز اللہ تعالیٰ کا عذاب موجود ہو اس کے بعد حضرت یونوس علیہ السلام بست سے نکل گئے قوم نے حضرت یونوس علیہ السلام کی اعلان پر آپس میں مشورہ کیا ان قوم نے آپس میں مشورہ کیا اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یونوس علیہ السلام جو ہے وہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے انہیں دیکھا گیا حضرت یونوس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا گیا لہذا ان کی بات کو نظر انتاز نہیں کرنا گیا بزرگوں کے مشورے پر یہ دیکھ گیا کہ رات کو حضرت یونوس علیہ السلام اگر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور دور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح آغاب زبزر آئے گا آپ علیہ السلام رات ہی کو کرتے رخصت ہو گئے تو صبح ہوئی تو بستی والوں نے کیا دیکھا کہ صبح ہوئی تو گھیرے بادلوں کی شکل میں شیعہ دھواندار گھیرے بادلوں کی شکل میں شیعہ دھواند بستی والوں کے سروں پر مڑھلانے لگا آزاب کے آشاہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے چنانچہ اہلِ اقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے اور صدقِ دل سے آجزِ سیورت کا ساری کے ساتھ توباز تک تار کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان لوگوں پر سے آزاب تکتا حضرت یونس علیہ السلام کو جب آزاب کے تن جانے کی اطلاع نہیں دی حضرت یونس علیہ السلام کے فکر لبک ہوئی کہ اب میں جھوٹا سنجا جاؤں باز روایہ میں ہے کہ ان کی قوم پر کچھ ثابت گوچانے پر اسے واجب خطل قرار دے دیا لیتا تھا آزاب تل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا اپنے اطحاب کی بنا پر حجرت کا قصد کر لینا یعنی حجرت پر ڈیشیزن لے لینا اور اللہ تعالیٰ کی شرح حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی نظر میں کاملے گرد 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 نات مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ تردہ عمل پسند نہیں آئے کہ وہی کا انتظار کیے بغیر حضرت یونس علیہ السلام ایک فیصلہ کر تھے یہ اگرچہ کوئی جنان آنا مگر خلاف اولادا تھا کشتی میں قرآن دادی کشتی میں تین مطبع قرآن دادی کی گئی وہ ایسے وہ ایسے کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے لڑا تیار پایا حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوالاتے کیونکہ وہ کشتی مسافروں سے لڑی پوزارم سکتے تھے اس کشتی میں جب حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوال ہوئے تو اس کشتی کو حضرت یونس علیہ السلام کے سوالاتے ہی اٹھا دیا تھا راہ میں طوفانی ہواوں نے کشتی کو آگیا کشتی کو گر لیا جب جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اب اس کی ڈوبنے ڈوبنے کا یقین ہونے لگا تو اہلِ کشتی اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگ لیں اہلِ عقیدے اہلِ کشتی میں جتنے بھی لوگ ہو جو 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 وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگ لیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر رہا ہے جو ہمارے اس کشتی میں سوال ہے جب تک اسے اس غلام کو کشتی سے جتا نہ کیا جائے گا ہمیں نجات ملنا تو مشکل ہے حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہیں خیال ہوا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو شاید اللہ تعالیٰ کو میرا نمو سے وحی کا انتظار کیے وغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آدمائی کے ہی آشار نظر آ رہی ہے یہ سوچ کر حضرت یونس علیہ السلام نے اہل کشتی سے فرمایا کشتی میں جتنے بھی جتنے بھی پرسٹ جتنے بھی لوگ موجود تھے تو آب علیہ السلام نے ان سے فرمایا اپنے آقا سے بھاگ کر اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آنے والا غلام وہ غلام میں مجھے کشتی سے باہر تھے تو ساری پروپرم سال یعنی سارا مسئلہ ہی اہل ہو جائے تھا مجھے کشتی سے باہر تھے مگر ملال اور اہل کشتی کشتی میں جتنے بھی جو کشتی وہ ڈرائب کر رہا تھا ملحہ کا چاہتا ہے ملحہ اور اہل کشتی کہ وہ دیسائی نہیں کر پا رہا تھے کیونکہ وہ سب لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے اچھی ترہا متاظر تھے حضرت یونس علیہ السلام کی پاک بازی سے وہ لوگ اچھی ترہا متاظر تھے انہوں نے احساس کرنے سے انکار کر دی وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے پھیٹنے کا دیسیجن تھا اسے انکار کر دیا اور آپس میں یہ دیکھیا یہ دیسیجن لیا کہ قرآن دازی تھی جائے چنانچہ تین مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت جنوز علیہ السلام کے نام کینی قرآن دیسیجن دازی میں انہی کا نام لیکن دکھلا حضرت جنوز علیہ السلام تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت جنوز علیہ السلام کو دریاں میں ڈالا اور وہ خود دریا میں قل کر دیا حضرت جنوز علیہ السلام دریاں میں قل کر اس وقت اللہ تعالی کی حکم سے انہیں ایک مچھلی نے نگل دے مچھلی کو سریف نگل لینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ جنوز علیہ السلام سریف نگل لینے مچھلی کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نگل لینے لگلنے کے اجازت ہیں جنوس کو تیری گزہ نہیں ہے تیری گزہ نہیں ہے اس لیے ان کے جسم کو متعلق کوئی میں نقصان آتا ہے جب حضرت جنوس علیہ السلام نے جب مجھلی کے بیٹے میں خود خود زندہ پایا تو باروائے الہی بھی اپنی اس ندامت کا انخاذ کیا کہ وہ کیوں وہی الہی کا انتظار یہ بغیر اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنے قوم سے ناراج بھوکننوہ سے نکل گئی قرآن کریم صورت امبیاء اللہ تعالیٰ نے اشارت کر رہا اور زلزون جب گسے گسے کی حالت میں جنسی اور خیال کیا کہ ہم ان پر کعبا نہ پا سکیں گے آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے لا الہ الا انتہ سبحانہ مہینے کے لئے صورت امبیاء آیات نمبر ایٹی سیمن مندود تیرے سوا کوئی معاقی ہوئی تو پاک ہے اور بے شک میں قصدوار ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بری آواز سنی اور دعا قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو تیرے پاس ہماری امانت ہے یونس تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دیا چنانچہ مچھلی نے صاحب پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جنسا کے کسی انہیں منہ چھوٹے سے پرندے دے گئے جس کا جسم بے حد نرم اور جسم پل بال تک 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 کردھ کر حضرت یونس علیہ السلام تک تک کی اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک بیل ملتا درب رکھا تھا علماء کرام نے دیکھا کہ وہ قطو کی ایک بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جوپڑی بنا کر دے گیا چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس بیل کی جھڑ کو کیڑا لگ گیا جب بیل سوکنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت کم تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یونس تمہیں اس بیل کے سوکنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیق سی چیزی مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ لنوہ کے ایک لاکھ سے زیادہ آبادی ہے جس میں انسان بس رہے تھے اور ان کے علاوہ جاندار بھی آبادی ہے اسے برباد اور ہلاک کر دینے میں ہمیں کوئی ناغاری نہیں ہوگی اور کیا ہم ان کے لئے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تو بیل کے ساتھ انسان ہے جو تو اس قوم کو وہی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بدعا دے کر ان کے دربیان سے انکلال یہ ایک نبی کی شان کی خلاف ہے کہ وہ قوم کی حق میں عذاب کی بدعا کرنے اور نفرت کر کے ان سے جھدا ہو جانے پر ہونے پر آئے پر آئے پر اور وہی کا انتظار نہ کریں تفسیر ابن ابو حاطم رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہے کہ اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کی بیل ہوگا دیتی آپ کے خاتم نے پوچھا حضرت وہ کیا ہو وہ کونسے بیلے ہیں صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قدو کی بیل ہی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاڑ بکری پاڑ حضرت یونس علیہ السلام کے لئے مہایا کرتے تھے وہ صبح و شام آپ علیہ السلام کے لئے دودھ مہایا کرتے تھے اور چلی جا 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 جس سے آپ علیہ السلام کی صحت بہتر بھی علماء فرماتے ہیں کہ قدو کی بیل جو ہوتی ہے وہ اگانہ دیں گے وہ اگانہ بھی سکتا ہے کہ تیرے نا قدو کی بیل اگانے میں بہت سے خواہد پیشے نظر دیں کیسے اس کی پتے نرم اور سمتا اور سایہ گھنا ہوتا ہے مگر اور مکھیان جو ہوتی ہیں وہ اس بیل کے پاس نہیں پھٹکتا اس کا بھل کچھا بھی اور پکا بھی پکا بھی کھایا جائے اس کے چھلکے اور بیجوی کھانے اور دیگر چیزوں میں بھی اسے استعمال ہوتے تھے نیر دل اور دماغ کے بھی بہت مفید ہیں گرد اس میں بہت سے خواہد پوشیتا ہوتے ہیں اور نارملی اس سے ہم اس کا ارکے گلاب میں اس کو میش پھر کے چہرے پہ بھی لگایا جاتا ہے یہ بھی بہت مفید اور ہیلتھ کے لیے اس کا جوز بناتا کیا جاتا ہے اس کا جو گودہ ہوتا ہے اسے پاؤں ہوتے ہیں اسے پاؤں کے تالوں میں اگر رک کیا جائے تو بھونی کا جو تومپریچے ہو seminer وہ بھی معیدれ تومپریچے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو مفید بھونے رلیکس ہو جاتا ہے меньше یا threads کی جتنے بھی کاموں کی دھکن ہوتے ہیں پارے پاؤں کا riot کامو کی بھلکے ہو رہا تھا ہے پاؤں کے پاؤں سکے پاؤں کے پاؤں کے پاک واش کر لیتا ہوں تو بھی کوئی ریلاکس کوئی فیلی بھی لیتی ہے اور سب سے انفانٹیٹ کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فائیوٹ قدو میں نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بہت پسند تھا آگر ادو آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ سب سے بڑی رفت سے تناول فرمکتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انزل جنس علیہ وآلہ وسلم مسئل کے پیٹ میں چالیس روز تک سکتے ہیں یہ انہیں زمین کی تہ تک لے جاتی دور دراز کی مصافتوں مصافتوں میں براتی اور نمکی کڑوے پانی پنی کی تاریخیوں میں رکھتی آپ علیہ وآلہ وسلم ہر جب سنا کے مجھلیاں رحمت کی تذبی کر رہے ہیں ہر جب سمندر میں جہاں جہاں سے وہ مسئلے کا گزر ہوا جہاں جہاں سے حضرت عبداللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ مشویہ رحمت کی تذبی کر دی ہتاکہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی رحمان الرحیم کی تذبی میں مشویہ حضرت جنرس علیہ السلام نے مشلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ گزارا آپ کے علیہ وآلہ وسلم میں اب تو اضافہ ہو گیا ہوگا ماشاءاللہ حقیقتا حال کلکل پاک پردگار آدم ہی کو معلوم ہے لیکن حضرت عبداللہ بن مزوز رضی اللہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ اور ابو مالک سمن اکثر کی راہیں چاری دن دیں اور بعض علماء کروں پر چاری دن دیں کہہی کہتے ہیں ان کا روجان دیں اسی طرح دیں جبکہ بعض نے ساتھ اور بعض نے پانچ دیں اور کچھ نہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گندے لکھے باکہ اللہ عالم حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ سے ملکل ہے آپ فرورتے ہیں کہ مچھلی جب حضرت عبداللہ علیہ السلام کو سمندر لے کر سمندر حضرت عبداللہ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی نیتی سرا پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹے سے دل میں سوچا کی کیا کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمای کہ یہ سمندری جانوروں کی تذبیح ہے جو حضرت عبداللہ علیہ السلام نے بھی نے بھی کی جب حضرت عبداللہ علیہ السلام نے جہنجروں کو تذبیح پرتبط سنو تو حضرت عبداللہ علیہ السلام نے بھی یہی تذبیح چکے فریشتوں نے آپ علیہ السلام کی تذبیح سنی تو بارہ الہی میں ارز کرنے لگے اے میرے پاک پرودگار آلو پرودگار فریشتوں نے ارز کیا اے میرے پاک پرودگار آلو ہم ایک زمین سے ایک غیب اور کمزون سی آواز سن رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ یہ ہے یہ میرا بندہ یہ میرا بندہ یونس ہے جس میرے فرمان کی لگ تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں کیت کرا دیا فریشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی شفار کرتے میں کہا اے میرے معبود برحقی اے ہمارے معبود یا پاک بردگار عالم وہ تو آپ کا بہت نیک بردگ جو سب روز آپ کی پاس نیک عمل پر چاہتا ہے میرے رب نے فرمایا ہاں ہاں وہ بہت اچھی تذبی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو ساجد پر دار حضرت سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ملوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا کہ جس نے حضرت یونس علیہ سلام کی دعا کے ساتھ دعا کی اس کی دعا پار الہی میں قبول ہوگی سبحان اللہ ہمیں اکثر جب جب مشکل پیش آئے تو ہمیں آئیتیں کہیں گئے گا تنکا میرے ماں کا وید کرنا چاہئے لا الہ اللہ سبحان کا انہیں بے شف میرا رف ہر چیز پر کاتے رہے حضرت یونس علی سلام کی ہشری ہمیں پڑھنی چاہئے زندگی کا مطالعہ کرنا سلام کرتے کوشش کی کہ سلام جب جی تو تمام نگلوں پر سلام دی اور ان کی دور زندگی کا مطالعہ تھا جی قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کیا در جی جی سکے مگری ممالک سے آئیت خامیہ کو اپنی نیوٹین ہی حصہ ناب ناب اسرائیل روای پر مولانا مفتی محمد شفی قطع قصص الانبیاء صفحہ نمبر پائی فائی وی نائن سیون فرماتے ہیں یہ بات اینہ علم سے مقفی نہیں کہ عام پر حضرات مصدرین اپنی تفسیروں میں بھی سرائیلی روایات بھی نقل کر جاتے جن کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ روایات مسترس و متبر نہیں کسی حکم شریف کمرار پر نہیں رکھا جا سکتا اسرائیلی روایات پام مصدرین اسلام کتابوں میں ہو یا یا صفحہ حضر جنس علیہ سلام میں صرف انہی کہ سہار حضر جنس علیہ سلام پر یہ بہتان حضر لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے فریورہ رسالت کے عزائیلی میں کوت آئی ہے کسی مفتر اسلام میں اسے قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی جتنی نبی نے اس دنیا میں اللہ سبحان تعالیٰ نے تمام نبیوں کو تمام وجیوں کو آئیڈلز بنایا ہے ہمارے ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چھئے ان سب ہمارے آقا حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآل 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 کی صیرت اور طریقت ہمارے گائیڈ لائن ایک مقصد بنانے اپنی زندگی کا کہ ہمیں سب تعظیم کر لیں نقش قدم نبی کے جنت کے راست اللہ اللہ سے ملاتے سنت کے راست وہ ام لکب گم بد خزراء مقیم تڑکن کے دور جہاں کے دل میں اس دل میں خدا اور اس کے حبیب حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآل 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 سلم تو صرف اللہ اور اس کے حبیب حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآل 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 کی سنیں قرآن کے زندگی قرآن پاک کی تلعہ کو ترجم کے ساتھ اپنی زندگی کا معمول بنانے تو کبھی آپ امراض نہیں تلفز میں ادائی گی زبر زی اگر کوئی کوتائی ہو گئی تو اللہ سمان وآل کی بارگا رحمت میں معافی ہو اور اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ میرے پاک پر پروردگار عالم ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا ہمیں اپنی رحمت کے بادلوں میں یا پاک پروردگار عالم ہمیں زندگی گزارنے میں جو جو بھی مشکلیں آتی ہیں پروردگار ہماری رحم مائی ہمیں گمراہوں کی گمراہی سے بچا جائے بدکاروں کی بدکاری سے بچا جائے بدنظروں کی بدنظری سے بچا جائے پروردگار ہماری زندگیوں میں آسانی ہوتا پاک پروردگار عالم جو پرے لوگ ہیں جو تیرے نافرمان لوگ ہیں پروردگار وہ ہم وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں ویڈیوز کے ذریعے پوسٹرز کے دریئے چوشن بی یاد گئے پروردگار یا پاک پروردگار ہمیں ان کے خطنوں سے پچا ان کے شرح سے محفوظ ہماری جان مار عزت آبروں کی حفاظت ہمیں ظاہر سے باطن سیرت سورت دنیا آخرت ہماری اچھی جل جہاں جہاں پروردگار اور مرد پچے پوڑے جو جو بھی لوگ جہاں جہاں بھی پریشانیوں نہیں اپنے رحمت سے پروردگار اپنی رحمت سے پروردگار ان کی حفاظت فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہمیں سیرت سورت سی ہماری دنیا آخرت اچھی جل ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا یا پاک پروردگار عالم ہماری ٹوٹی ٹوٹی دعا کو تیری بار غیر رحمت مرکش کرتے ہوں قبول فرما ہمیں نیٹی کرنے کی توفیق گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرما جو جو پرے لوگ تیرے نا فرما دو اسلام پر چلنے والوں کے ساتھ پرا سزود کرتے ہیں تقریب دیتے ہیں پروردگار اپنے حبیب کے ست آل محمد کے گھرانے کے ست ہم سب کی حفاظت پر محان عزت موسیقی و سلام علیہ و سلیم الحمدللہ رب العالمین وقت رکھ زبان پر دل ایک 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 شہادت دی پر حق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وآخر دعوان وللہ اللہ رب العالمین